اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جناب ہم نے بھی جانور لے لیا ہے اور قیمت نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے کیونکہ کافی مہنگا ہمیں ملا بہت دھوننے کے بعد اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی عید کی تیاریاں دکھاؤں گی عید کا دن دکھاؤں گی تو لہٰذا آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ فل ویڈیو ووچ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تو جناب شکر الحمدللہ ہمیرا صاحبہ کی اچھی عید گزر گئی اور انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے عید منائی وہ الگ بات ہے کہ کسی سے ملی نہیں لیکن وہی بات ہے کہ وہ اچھا ہے اپنی ہی دنیا میں بھگن ہے اور ہم ان کو ایسے ہی خوشباش دیکھنا چاہتے ہیں رہے گیا علی تو وہ بیچارت و خیر فی الحال پانشمنٹ کے دور سے گزر رہے ہیں اور اس کی تچاند رات کی شاپنگیں ختم نہیں ہوتی پہلے بھی شاپنگ پہ نکلا تھا بھئی ایک ہی دن تم شاپنگ کر کے ختم کرو بار بار گھر سے نکلو شاپنگ کے لئے تو وہی کسی والی بات کی یہ سچ ہے کہ ان کو یوکے سے ایڈ آتی ہے تو وہی سے ان کے سارے خرچے پانی چلتے ہیں اور اتنے ٹشن ہیں ورنہ تو سوچیں اس کا گھر کدھر ہے مارکٹس کدھر ہیں اتنا پیٹرول کے ہاتھوں اور کوئی رویا جا رہے ہیں اور یہ مزوں میں بیوی کو بھی اور سالیوں کو بھی اور سب کو بھی مزے کروار ہے اور بس کیا کہیں ان سے محنت تو ہوتی نہیں ہے اور چینل بنا کے بس جو پیسہ کمانے ہیں وہ آرام سے کمارے ہیں اور میرے خیال سے تو کسی نے مجھے انسٹا میں یہ بھی کہا ہے کہ بھیک مانگنے کا لیٹسٹ دری کا یہ ہی ہے کہ آپ اگلوں سے کہو کہ انسٹا فالو کرو اور چینل سبسکرائب کرو اور یہیں پہ پھر اپنی آگے چل کے تو ڈیلنگز کرو چاہے جس جس سے بھی کرنی ہے تو ان کا یہی سین چل رہا ہے اس سے آگے پیچھے میں کیا کہوں باقی آپ لوگ سب خود سمجھتا رہے ہیں کہ ایک بندہ جو نہ گھر سے نکل کے کمار ہے نہ مردوں میں بیٹھ رہے نہ بزنس کر رہے دو دو بچے ہو گئے اب ان کے خرچے پھر کھانا پینا دیکھیں کتنا شہانا کپڑی بھی شہانا اور کسی بھی چیز میں پیچھے نہیں ہٹنا اکسان یہ تو سارے فیشن ٹشن پوری کرنے ہیں بہنوں کو بھی اپنے جیسا بنانا ہے لیکن بھائی قسمت کا کیا پتا تمہیں ایسا شوہر ملا ہے ضروری نہیں کہ اگلوں کو بھی ایسا ہی شوہر ملے خیر میری دعا ہے کہ اللہ سب کے نصیب اچھے کرے ایسی بات نہیں لیکن ٹریننگ کی بات کر رہی ہوں کیونکہ بڑی بہنیں آئیڈیال ہوتی ہیں چھوٹی بہنوں کا اور وہ ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتی ہیں اپنے گھروں میں شادی کے بعد لیکن ہر مرد دوسرے سے ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے ہر کوئی علیج ایسا نہیں ہوتا یعنی کہ رن مورید یا زن مورید جو آپ کہلیں آپ کی مرضی لیکن بس یہ چیز ہے اور جناب اس اس کے علاوہ مجھے جو بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ بار بار یہ ریگویسٹ کرنا اکسا کو فالو کریں فالو کریں بھئی علی وہ کدھر گئی اسلامباد والی وہ دوبائی والی جنہوں نے آپ کا کچن بھر دیا برتنوں سے مشینوں سے اور اکسا کا بیوٹی پالر کا سامان بھی بھر دیا سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ نہیں سمجھے تو میں بتاتی ہوں کہ جناب انہوں نے پہلے کچن میں ساری مشینری ڈال دی ان کو چوپر وغیرہ جوسر وغیرہ اور برتن بھی کچھ دیئے اور ہیر ڈرائر دیا پھر کوسمیٹک بھی کچھ دیا اور مطلب بہت ساری چیزیں دیں یعنی ان سے مزے کر کے لے کے آپ کو انہیں کسٹمر انہوں نے ڈھونڈ لیا سبسکرائبر کے نام پہ جو ان کے ویلوکس بھی دیکھے ان کی فائنانشل ہیلپ بھی کرے تو اس سے آگے پیچھے میں کیا آکھوں آج کل تو مجھے لگتا ہے گاؤں والے ہیں یا شہر والے ہیں جو بیچارے نہیں کم آرے ان کا بس کام دھندہ یہی رہ گے کہ آن لائن ارننگ اسی طرح ہوتی ہے یعنی کہ مانگنے والی اپنے حالات دکھا کے موزے نہیں مانگتے لیکن اپنی سیچویشن ایسی بناتے ہیں کہ وہ دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور جو ملک سے باہر ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی دیالو ہوتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ڈالرز میں ان کی کمائی ہوتی ہے اور وہ اگر کچھ ایک روپے ادھر بھیج بھی دیتے ہیں کچھ ایک ڈالر تو ان کو کیا فرق پڑنا ہے تو کہنے کا مقصد وہ یہ آ جاتا ہے کہ کوئی عزت تو نہیں ہے نا کہ آخر کب تک کوئی کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے کوئی کب تک چینل کے تھو کمائی کر سکتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہماری ذاتی زندگی ہے اس میں کوئی بولے نا ایسا نہیں ہوسر تک نا دیکھیں اپنی ماضی میں جو پھڑے شڑے کیے جو بھی کچھ کیا آپ نے خود دکھایا ہم نے تو زور زبردستی نہیں کی کہ بھائی آجاؤ اپنے چیزیں اپنی پرائیویسی کھول کھول کے ہمیں دکھاؤ اپنی سیکرٹ کھول کھول کے ہم سے شیئر کرو ہمارے تو فرش تو کوئی پتا نہیں تھا اس بارے میں جو کچھ بھی پتا تھا وہ تو آپ کو پتا تھا تو لیٹسی دیکھتے ہیں اب آگے کی کہانی اسٹوری کیا ہے اچھا ویسے دمپخت کی یہ ریسپی یا نمکین کی یہ ریسپی تو میں نے پہلی بار دیکھی ہے جو اکسا صاحبہ نے ڈائریکٹ پریشر لگا کے اور دمپخت بنایا کیونکہ دمپخت اور وہ بھی دمبے کا اور پریشر کوکر میں یہ کیسے پوسیبل ہے کیونکہ یہ تو چار پانچ گھنٹے کے لیے دم پہ آپ چھوڑ دیتے ہیں جو اس کی انگریڈینٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور انہوں نے تو ریسپی کا مزاک ہو رہا ہے مطلب اکسا آپ کو تھوڑی ریسپی دیکھ لینی چاہیے جیسے آپ بیوٹی سے ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھتی ہو میک اپ سے ریلیٹیڈ دیکھتی ہو سکن کیئر کی دیکھتے ہو اور انسٹا میں بھی چڑھاتی رہتی ہیں کہ اس طرح سے یہ میک اپ ہوتا ہے وہ میک اپ ہوتا ہے تو آپ کو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ تمبخت کی ریسپی کون سی ہے کیسی ہے کیا کیا ڈلتا ہے کتنی ڈیوریشن میں بنتا ہے آپ کو تو کچھ نہیں پتا میری خیال سے یہ کام بھی علی کو ہی دیکھنا چاہیے جد اور اس نے قربانی کرائی دمبہ بکرہ لیا اور پھر نمکین جو ہے وہ بنانے کی جیسے بی بی علی کو ہی دیکھنی چاہیے تھی تو سوری ٹو سے اکسا آپ تو پھر کسی جوگی ہیں نہیں یہ میں نے کلی جی بنائی تھی اور دوسری طرف جو ہے وہ پھر گڑائی کی تیاری چل رہی ہے تو گڑائی وغیرہ بن رہی ہے لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجئے کسی نے اگر آگے ہمیں ساتھ گڑائی